بینامی ٹرانزیکشن بینامی ٹرانزیکشن کہتے ہیں بینامی ٹرانزیکشن جو اسٹیٹیوٹ ہے کس طرح سے اس کے سیکشنز ہوتے ہیں یا کس طرح سے اس کی اپلیکیشن ہوتی ہے یا اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہوتا ہے آیا یہ سویسٹ انشاءاللہ آئے پروسیجر آئے یا ایڈجیکٹو آئے اگر کچھ بھی نہیں ہے تو پھر اس کا پروسیجر کیسے آتا ہے اور سوٹ کس طرح سے داخل ہوتا ہے اینیوے جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے ایک بندہ ہے اے اس کا نام ہے یہ پراپرٹی سیل کرتا ہے بی کو جیسے ایک پراپرٹی میں نے خریدی اپنے بیٹے کے لیے لیکن ہے چھوٹا انڈر سکسٹین ہے فورٹین ہے ٹین ہے اس کے نام پہ میں نے لے لی تو پراپرٹی تو میں لوں گا ساری جو ڈیل ہوگی میری ہوگی کانسیٹریشن پیسے جو بھی ہے میں اس کو دوں گا اسٹام پیپر ایجیکویشن میں کروں گا سیل ڈیٹ کے اندر جو بھی سگنیچر ہوگی میری ہوگی کیونکہ بچہ جو ہے وہ مائنر ٹرانزیکشن نہیں کر سکتا لا ہے کہ بچے کے نام پہ آپ پراپرٹی لے سکتے ہیں لیکن بچے کی پراپرٹی آپ سے نہیں کر سکتے تو پراپرٹی اے نے خریدی اے سے بی نے خریدی اپنے بیٹے کے لیے کیونکہ سیل ڈیٹ کیا بنتی ہے تو اس کے اندر اس کا نام آتا ہے جو پرچیدر ہوتا ہے پرچیدر میرا بیٹا ہے اور میرا بیٹا مائنر ہے یہاں سیل جو ہے وہ جینین ہے یہ نہیں ہے یہ جینین ہے کیونکہ پیسے میں نے دیئے میں نے پاسان کی بیٹا میرا ہے اس کے نام پہ میں نے لیے پرچیدر میں نہیں ہوں پرچیدر میرا بیٹا ہے سارا ٹرانزیکشن ساری میں نے کی لیکن in the name of my son اور what is the status of my son in their transaction he is called بن نامیدار his status is that of بن نامیدار this is the class of transaction which is usually termed as بن نامی it also refers to as shame transaction کیونکہ یہ وہ transaction ہے جو یعنی چھپی ہوئی transaction ہے ایک تو یہ میرا بیٹا ہے نمبر ٹو میں نے property wife کے نام پہ لے لی wife تو میری minor تو نہیں ہے وہ تو major ہے signature اس کی ہوگی شناتی card اس کا ہوگا ابھی لیکن چونکہ اس کے اندر funds میرے ہیں pay order میں نے دیا account سے جو پیسے نکلے وہ میرے نکلے check جو میں نے اس کو دیا pay order میں نے دیا وہ میرے account سے سارا چلا گیا sell date کے اندر تو میری wife تو ہے executant لیکن اس کے اندر witness وغیرہ یا اور main role جو ہے execution car register کے office میں سارا role میرا ہے تو اس کے اندر جو transaction ہوگی یہ بھی بن نامی transaction کر لائے گی میں نے ایک property لی اپنے wife کے نام میں تیسرا مثال میرا broker ہے اس کے نام پہ میں نے property لی trusted person ہے he is my trustee I purchase property میرا sergeant adult ہے major ہے within major ٹیکٹ ہے اس کا اپنا شناتی card ہے سب کچھ ہے لیکن اس کو میں نے ساتھ لیا سارے پیسے میں نے دیئے account مجھ سے پیسے سارے چلے گئے تو یہ بھی transaction جو ہے وہ بن نامی transaction کہلاتی ہے اب یہ point یہ ہے ان ساری چیزوں کے پیچھے جو میں نے آپ کو تین instances دیئے اس میں court کے پاس کیا concentration ہے کہ اس transaction کو بن نامی transaction treat کیا جائے اور یہ treat کیا جائے کہ یہ بندے جو ہیں وہ بن نامی دار ہیں اور اصلی جو اس کا authorized person ہوں مالک ہوں میں ہوں this is the question کیونکہ ابھی ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ بن نامی transaction virtually ہے کیا number one جب ہم یہ سمجھنے میں آ جائے گا کہ بن نامی transaction کیا ہے پھر بن نامی transaction court میں کیسے challenge ہوتا ہے number two اور تیسرا مرحلہ پھر آئے گا کہ بن نامی transaction prove کیسے کیا جائے تو جب یہ ساری چیزیں ہو جائے گی تو آپ کے جو بھی questions ہیں وہ automatically answer ہوتے جائیں گے اگر answer نہ ہو تو جب یہ topic پورا ہو تو آپ پوچھنا ٹھیک ہے نا اچھا ابھی تین چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ایک تو یہ ہے کہ جو property میں نے اپنے minor son کے نام پہ لی جو بھی major نہیں ہے ایک property میں نے wife کے نام پہ لی جس کا اپنا شناعت دیکھاڑے سب کچھ ہے تیسری property میں نے اپنے trustee کے نام پہ لی he is my manager or he is my servant he is my trusted person we have developed fiduciary relations and out of their relation I believe this person is my trusted person and being a trustee I purchase the property in his name کل میرا بیٹا جوان ہو گیا ابھی property اس کے نام پہ ہے تو کیا میرا بیٹا وہ property بیچ سکتا ہے نہیں بیچ سکتا میرا بیٹا property بیچ سکتا ہے اچھا میری wife سارے funds میرے ہیں اگر وہ property بیچنا چاہے تو وہ بھی property بیچ سکتی ہے میرا trustee میرا servant میرا manager اگر وہ چاہے کہ میں یہ property بیچوں independently without concern of my master he can also dispose of the property کیونکہ property ان کے نام پہ ہے property میرے نام پہ تو نہیں ہے کیا چیز ہے اور میرے پاس کون سا لا ہے جو میرے favor میں آئے گا اور جو میں quote of لا میں prove کروں گا تو یہ جب quote کے اندر ایک سوٹ داخل ہوتا ہے سوٹ داخل ہوتا ہے under the law بنامی transaction لیکن اس کا جو procedure ہوتا ہے وہ بارو ہوتا ہے سی پی سی سے quote of لا میں ایز ایویڈنس میں جو main چیز prove کرنی ہوتی ہے جو issues frame ہوتے ہیں جل سے quote یہ deduce کرتی ہے quote یہ analyze کرتی ہے اور ایک conclusion پہ پہنچتی ہے کہ whether transaction is benami or not اس کے لیے جو main چیزیں چاہیے جو quote کے پاس evidence آتی ہے وہ یہ ہے what is the source of consideration میرا بیٹا ہے minor ہے اس کے پاس اتنے پیسے کیسے آئے صحیح بات ہے نا بیس لاہ کہاں سے آئے ایک minor کے پاس this is the main thing number two میری wife ہے house hold ہے گھر میں کام ہوتا ہے جو بھی سارے house affairs جو بھی deal کرتی ہیں اس کے پاس بیس لاہ کہاں سے آئے number three میرا servant ہے جس کو میں پانچ ہزار پی امانہ دیتا ہوں اس کے پاس بیس لاہ کہاں سے آئیں گے جو property لے اگر بیس لاہ کی اس کی position ہوتی میرے پاس نا کر کیسے ہوتا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ court کے پاس جو پہلا main issue ہو جگا to prove this controversy کہ whether transaction is binami or otherwise کو پہلا question یہ ہے what is the source of consideration آیا اس بندے کے پاس ہے یا نہیں ہے recently جو جالی accounts cases ہیں جو بڑے بڑے لوگوں کے اوپر cases ہوئے ہیں کسی کے account میں ایک روڈ نکلایا ہے وہ بولتے ہیں بھئی سبزی فروش ہے کسی کے account میں ایک ارب نکلایا ہے وہ بولتے ہیں بھئی سائیکلوں کو پنچر لگاتا ہے لیکن اس کا مقصد یہ کہ یہ ان کے یا تو trusted person ہوں گے یا تو یہ transaction behind their bank ہوگی تو اس کو اسی لیے کہتے ہیں shame transaction کہ اس transaction کو چھپایا جاتا ہے اور اس transaction کا main مقصد یہ ہوتا ہے کہ اصلی بندہ جو ہوتا ہے وہ focus نہیں ہوتا میں کیوں نہ اپنے نام پہ property لوں جو میں اپنے بیٹے پہ نام پہ لے رہا ہوں بیوی کے نام سے لے رہا ہوں نوکر کے نام سے لے رہا ہوں اپنے نام سے کیوں نہیں لے رہا what is the impediment what is the hurdle what is the illegal embargo تو اس کا مقصد یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہے نا یا تو میں چیزیں کچھ چھپانا چاہتا ہوں یا کچھ اور چیزیں number one number two source of concentration code دیکھتی ہے کہ اس کے پاس جو بنامیدار ہے اس کے پاس پیسے تھے یہ property خرید تھا number two from whose custody the original title deed is produced میں نے بیٹے کے نام پہ property لی بیوی کے نام پہ لی یا نوکر کے نام پہ لی لیکن جو کاغذات ہیں وہ تو میں اپنے پاس رکھوں گا یا میں ان کو دے دوں گا original deeds جو بھی ہوں گی میرے پاس ہوں گی number one and who possesses the prior deed by which the vendors prove their own title جس بندے سے بھی میں property لوں گا تو جب میں اس سے لوں گا ابھی جس طرح سے یہ ہے یہ property میں نے لی تو اس کا جو مالک ہے ایک تو مجھے sell deed کرا کے دے گا ابھی یہاں چونکہ fillets ہیں اور offices ہیں تو یہاں sell deed نہیں ہوتی ہے یہاں ہوتی ہے sub lease لیکن sub lease register ہوگی اس کے پاس بھی sub lease ہوگی اس basis پہ اس نے مجھے sub lease register کر کے دینی ہے ایک تو sub lease مجھے وہ ہوگی جو میرے نام پہ ہوگی اور original sub lease جو اس کے پاس ہے جس سے اس نے خریدی ہے وہ بھی مجھے ہینڈور کرے گا تو میرے پاس دونوں document ہوں گے ایک تو میرے اپنے نام کی sub lease جو اس سے پہلے جس کے نام پہ sub lease تھی جس سے میں نے خریدا اس کی sub lease بھی اس کو مجھے دینی ہے تو یہ بھی ہے کہ جب میں نے property اپنے بیٹے کے نام پہ لی تو اس وقت وہ property کے documents اصولی تو میرے پاس تھے لیکن جس سے لی اس کے پاس جو title document اس property کے ہیں وہ بھی مجھے ہینڈور کرے گے تو وہ بھی میرے پاس ہوں گے دونوں میرے پاس ہوں گے this is again concrete proof that title documents are lying in my position number 3 جو مین تیسری یعنی چیز ہے important چیز ہے اس بنامی transaction کی وہ یہ ہے کہ court دیکھتی ہے جس پہ issue بھی frame ہوتا ہے yeah virtually this is direct evidence کہ who is in position who is in position دیکھئے میں اگر کسی کے نام پہ property لیتا ہوں تو definitely I will be in position اگر میں یافس لی کسی کے نام پہ یا تو میں خود بیٹھوں گا اگر خود نہیں بیٹھا تو قرائے پہ دے دوں گا اگر میں قرائے پہ دے دوں گا تو میں ہوں گا landlord irrespectively میرے نام پہ نہیں ہے لیکن میں landlord ہو سکتا ہوں میں ہوں گا landlord اس بندے کو جو میرا tenant ہوگا اس سے میری agreement ہوگی lease agreement sale rate agreement میری ہوگی اور جو بھی generate ہوگا ایک قرائے ماہ وہ میرے account میں آئے گا یا تو مجھے check دے گا یا مجھے پیسے دے گا میں اس کو ریسپ دوں گا تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ position جو ہے نا وہ establish ہو جائے گا کہ who is in position جو نمبر 4 جو main ہے آخری ہے یہ condition اور ایک very crucial condition ہے کہ what is the motive behind the binahme transaction motive کیا ہے کیوں اس نے transaction کی بھئی بیٹا ہے سمجھ میں آتا ہے out of love and affection کی ہوگی میرا بیٹا ہے یعنی میں چاہتا ہوں کہ اس کے نام پہ property ہو نمبر 1 نمبر 2 wife وائف کے نام پہ سمجھ میں آتا ہے out of love and affection اس کے نام پہ property لی نوکر ہے اس کے نام پہ میں نے لی وہ کیوں لی اس سے میری affection یا وہ level کیوں بنی وہ مجھے prove کرنی ہے motive بھئی یہ میرا ایک trusted person تھا میرے اولاد سے بھی زیادہ اسی لئے میں نے اس کو trust کر کے اس کے نام پہ یہ property ابھی آپ کو یہ بات تو سمجھ میں آگئی کہ بنامی transaction کیا ہے بنامی transaction کے پیچھے motive کیا ہے بنامی transaction prove کرنے کی ingredients کیا ہے اور بنامی transaction کو court of law کے اندر کیسے challenge کیا جاتا ہے اور اس کو prove کیسے کیا جاتا ہے جو transfer property act میں اس بنامی transaction کا ایک section ہے یہ آتا ہے section 41 اور section 41 کا title ہے transfer by the ostensible owner transfer of property by the ostensible owner what is the meaning of ostensible ostensible means fictitious false owner transfer of property act میں جو بنامی دار ہے اس کو false owner treat کیا گیا ہے he is false and fictitious owner this term ostensible owner and entire provian section 41 requires somehow elucidation and its thorough examination where with the consent express are implied ابھی یہاں ایک بیان چل رہا ہے ایک statement چل رہی ہے اس کے آگے کوئی subject واضح نہیں ہو رہا کہ where with the consent either express or implied of the person interested in immobile property یہاں جو interested in immobile property کے لئے کہا گیا ہے وہ اس شخص کو کہا گیا ہے جو لا کے اندر اصلی owner ہے جس نے وہ بنامی transaction کی ہے interested in your property a person is the ostensible owner of such property کون سا person and transfer the same for consideration ابھی بات یہ کہ ایک ایسا بندہ جو اس کا مقصد ہے یہاں تک جو میں تھوڑا آپ کو سمجھاتا چلوں ایک consent ہے جو express ہے express consent ہم کیسے سمجھیں کی is express consent means my that consent will come under and those terms and conditions are expressed and reduced in writing upon some document and their document is called power of autonomy express means express something black and white upon any document it is expressed and implied means اس کا مقصد یہ implied consent بھی matter کرتی ہے ابھی implied کیا ہے میرا بیٹا ہے وہ تو بچپن میں میں اس کے نام پہ property لی ابھی property سمجھیں ہمارا گھر ہی ہے جو میرے بیٹے کے نام پہ ہے ابھی ہم بڑا ہو گیا ابھی وہ کہتا ہے اس گھر کو ہم بیچ کر اور کوئی دوسری property لیتے ہیں عموما جیسے perception ہوتا ہے یہ جو لوگ کرتے ہیں بھئی ایک بڑا بنگلا ہوتا ہے اس کو بیچ تے ہیں پھر چھوٹا فلیٹ لیتے ہیں اور پھر باقی پیسوں سے بزنیس کرتے ہیں یہ جنرل ایک perception ہوتا ہے لوگوں کا بھئی اس سے ہماری یعنی سیکیورٹی بھی ہوتی ہے بنگلا کے اندر سیکیورٹی نہیں اور خاص کر کے فلیٹ کے اندر ہم محفوظ ہوتے ہیں تو بیٹے کے نام پہ پر بیٹے نے جا کر اس کے اندر باپ نے کوئی اتراز نہیں کیا جب باپ نے کوئی اتراز نہیں کیا کوئی سوٹ داخل نہیں کیا تو یہ اس کی امپلائی کنسنٹ ہے میرس خاموش میرس اس نے کوئی اس کے اوپر اتراز نہیں کی تو اس کا مقصد ہے where with either express or امپلائی کنسنٹ of the person interested in وال پراپرٹی who is interested in وال پراپرٹی I am interested in وال پراپرٹی I am owner of the پراپرٹی deferred all its funds and purchase the property in the name of my son my son is ostensible owner and I am the real owner and ostensible owner means fictitious false owner and ostensible owner transfers such property against some consideration abhi wo transfer karta hai against some consideration the transfer shall not be voidable yahan aya hai ki transfer shall not be voidable kai agar woh transfer ostensible owner karta hai kai woh transfer joh voidable nahi hai voidable ki manah kia hai means legal at the option of one party and illegal at the option of another party this is the meaning of voidable beta joh ostensible owner hai property biecht ta hai to ye voidable hai us ke liye legal hai or mayri property hai mujhe es pe teraz hai to merer liye voidable hai mince illegal hai to voidable water mein joh ek ko legalize karta hai dousere ko illegal us ko karta hai abhi aik چیز hai chunke ap is ke طرف ka dhyaan jatha hoga lakin chunke mein is ke research mein gya ho kafi اور is ke inder mein bade case lads pade hai ki is pro vien se mujhe e reservation thi joh me clear karna chayetha ta ta is ko me ne bote deep li is ko examine kiya tien chiz se mujhe sخت reservation thi kwa aik benda hai jis ke naam pe property he is the sole owner he can sell the property nobody can question him haan اگر binami transaction ka question ہوتا ہے to ٹھیک que وہ اپنی جگہ پہ que coat of la declare declare que bhaio sources aap kohan se aaye or is do declare que bhaio sale null and wide do but sale jib aip impidiment kiya aip transfer of property aip section forty one is k aip transfer nai k saktay aip ke way me aip jb sari chiz mujhe strike nai kya to case last pade to mujhe kafi indian case las سے سپورٹ ملی اور ایک اچھی سپورٹ ملی اس کے اندر یہ تھا کہ جب کوئی کسی کے نام پہ پراپرٹی پرچیس کرتا ہے تو وہ بندہ ہوتا ہے بنامیدار جب بنامیدار ہوتا ہے تو پہلی ایگریمنٹ اوریجنل ایکچل اونر اور بنامیدار میں ہونی چاہیے اس کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ بھئی یہ پراپرٹی میں آپ کے نام پہ لے رہا ہوں اس پراپرٹی کے اندر آپ جو ہیں وہ ایسکلوزولی بنامیدار ہیں اس پراپرٹی کے اندر کوئی بھی آپ کا رائٹ نہیں ہے کچھ لاکھ کے ایمپیڈیمنٹس ہیں جو میرے وے میں آ رہے ہیں اس کی وجہ سے میں یہ پراپرٹی آپ کے نام پہ لے رہا ہوں ادروائز یہ پراپرٹی آپ کی نہیں ہے اور یہ پراپرٹی جب بھی ایٹ دی ٹائم آف سوٹابلٹی آف ٹائم جب بھی میں نے چاہا میں ری ٹرانسفر اپنے نام پہ کراؤں گا اور آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہوگا یہ فرسٹ ایگریمنٹ ان کے اندر ہونی چاہیے جب یہ فرسٹ ایگریمنٹ ان کے اندر ہوگی تو ایزیکیوٹرز دونوں ہوں گے جو ایکیو لونر ہے وہ بھی ہوگا بنامیداریں وہ بھی ہوگا جب یہ ایگریمنٹ پہلے سامنے آئی بھئی ایک ایگریمنٹ ان کے ایزیکیوٹ ہے اس ایگریمنٹ کے ایویلیپلٹی میں یہ بیچ رہا ہے ابھی سمجھ گیا نا میری بھائی یہ آپ کے ذہن میں ابھی نہیں آیا ہوگا کہ بھئی یہ بندہ جو بیچ رہا ہے اس کے نام پہ ہی پراپرٹی ہے وہ اس کے اعتراض کیوں کرے گا اس کا تو کوئی اس کے اندر رائٹ ہے ہی نہیں تو لیکن اس کیسلہ کے اندر تھا کہ یہ ایک منڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے کہ فرسٹ ایگریمنٹ جو ہے وہ ان کے اندر ایزیکیوٹ ہو اس کے بعد یہ ٹرانزیکشن ہو گی تب ہی اس کے اندر یہ ساری چیز آئی ہے دیکھو جب یہ آپ اس ایک انسٹنس کو سامنے رکھیں گے تو اس کی لینگویج آپ سمجھیں گے نہیں تو آپ کو اس کی لینگویج پنچ کرے گی تو بھائی اس کی ایکسپریس یا ایمپلائیڈ کنسٹ کی اس کو کیا ضرورت ہے تو اس کا مقصد ہے کہ پہلے اس کی ایگریمنٹ ہے نا اس ایگریمنٹ کے تحت یہ ایک یعنی کنسٹ دے رہا ہے کہ بھائی آپ اس کو بیچیں اور وہ کنسٹ جیسے میں نے آپ کو کہا پار آف اٹارنی دے رہا ہے تو آپ نے یہ مجھ سے کوسٹن نہیں کیا کہ جب پراپرٹی کا وہ مالکی نہیں ہے تو اٹارنی کیسے دے رہا ہے اٹارنی کا تو اتھورائزیشن وہ دیتا ہے میں اس پراپرٹی کا مالک ہوں میں آپ کو اٹارنی بناتا ہوں جب یہ میں مالک ہوں نا اگر میں مالک نہیں ہوں تو میں آپ کو اٹارنی کیسے بناوں گا باپ بیٹے کو اٹارنی کیسے بناتا ہے جب خود مالک نہیں ہے پراپرٹی بیٹے کے نام پہ لیکن فرسٹ ایگریمنٹ کے پرسپیکٹو میں اس کے پیرامیٹرز میں وہ باپ مالک ہے ان کے درمیان میں یعنی سیٹلمنٹ ہے یہ میری پراپرٹی ہے آپ کے نام پہ میں نے لی ہے لیکن اس پراپرٹی کے اندر آپ کا کوئی بھی رائٹ نہیں ہوگا تب ہی وہ ایکسپریس اور امپلائیڈ کانٹریکٹ کے اندر اس کو کنسنٹ دیتا ہے اور کنسنٹ دینے کے بعد اگر وہ جو سیل کرتا ہے اگر سیل کرتا ہے تو پھر وہ وائی ڈبل نہیں ہے اور پھر اگر وائی ڈبل اگر ہے تو کوٹ آف لاک اندر جائے گی اور اس کے اندر یہ آیا ہے کہ بھئی یہ پراپرٹی اگر کسی کو بھی سیل کرتا ہے تو اس کے اندر جو اصلی اونر ہے اس کی کنسنٹ میٹر کرتی ہے ابھی سمجھ میں آیا آپ کو یہ چیز آپ کو سمجھ میں آئی میں نے اس کو آپ کو پورا بیگراؤنڈ بتایا ٹرانسفرہ پراپرٹی ایکٹ کے تین پرویئنس ہیں ایک فورٹی ون ہے ایک فورٹی تھری ہے اور ایک ففٹی تھری ہے فورٹی ون جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا وہ ہے اوستنسیبل اونر اور فورٹی تھری یہ ہے کہ ٹرانسفر بے اناتھرائیز پرسن ہو سبسیکوینٹلی اکوائرز انٹریسٹ ان پراپرٹی ٹرانسفرڈ اور ففٹی تھری ہے فراڈیولینٹ ٹرانسفر ان تین پرویئنس مختلف پرویئن کے اندر ایک چیز کا منائی ہے اوستنسیبل اونر کے اندر بھی یہ آیا ہے کہ بھئی وہ ٹرانسیکشن وائیڈبل ہوگی اگر اس کے اندر ایکسپریس یا امپلائیڈ کانسنٹ نہیں ہے لیکن نیچے اس کے اندر ایک پرویس ہو ہے کہ بھئی اس کے اندر جو پرویس ہو دیا گیا ہے کہ پروائیڈیڈ دیٹ یہ چیز آپ اگر پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی لیکن بہت زیادہ امپارٹنٹ ہے کورٹ کی لٹیگیشن اور ساری ججمنٹ اس پوائنٹ پہ جاتی ہے ابھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس بندے نے میرے بیٹے سے پراپرٹی یہ لی آفیس لی میں نے یہ پراپرٹی اپنے بیٹے کے نام پہ لی میرے بیٹے نے میری کنسنٹ سے میری اجاز کے بغیر وہ پراپرٹی سیل کر دی اور اس کو پوزیشن ہینڈور کر دی میں نے بنامی ٹرانسیکشن کا سوٹ داخل کر دیا اور بنامی ٹرانسیکشن کے اندر وہ جو بھی چیزیں تھی وہ میں نے کورٹ کو دے دی کہ اوصلی ڈاکیومنٹس میرے پاس ہیں کانسیٹریشن اماؤنٹ میں نے پاس کیا ہے اور میں نے یہ بنامی ٹرانسیکشن بیٹے کے نام پہ کیوں کی اس کا موٹیو یہ ہے لہٰذا آپ اس کا کیس کا فیصلہ میرے فیور میں دے دیں کورٹ نے وہ بنامی ٹرانسیکشن کا وہ سوٹ میرے فیور میں دیا اور اس ٹرانسیکشن جو میرے بیٹے نے کی اس کو نلیف آئے کر دیا ٹھیک ہے نا یہ ایک مرحل آ گیا میں نے سوٹ جیت لیا سوٹ میرے فیور میں ہو گیا ٹکری ہو گیا یہ آفیس میرے بیٹے نے جس کو ٹرانسفر کی اس نے اس کو مارکیٹ ریٹ کے حساب سے پیسے دیے اس بندے نے میرے بیٹے کے ٹائٹل ڈاکیومنٹس ویریفائی کیے وہ ٹائٹل ڈاکیومنٹس میرے بیٹے کے نام پہ تھے اس بندے نے باقاعدہ نیکوسیشنز کی اور بارگیننگ کی اور فائنل وو ریٹ ان دونوں کے درمیان میں فکس اور فائنلائز ہو گیا جو پرویلنگ مارکیٹ ریٹ تھا اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی بھی فرادولینٹ ڈیل یا ٹرانزیکشن نہیں لا نے کہا کہ اس ٹرانسفری نے جب گوڈ فیت میں خریدہ اور ٹائٹل ڈاکیومنٹس ویریفائی کیے تو پھر اس کو لا سفر نہیں کرائے گا وہ ٹرانسفری کے کیس میں ڈکری چلی گئی ایک ڈکری میرے فیور میں ڈکری ہے کہ یہ ٹرانزیکشن جو ہے وہ الیگل ہے انڈ اٹس ڈکلیئرڈ الیگل ٹرانزیکشن اس نے سوٹ داخل گیا کوڈ نے کہا کہ یہ اس کو پوزیشن نہیں ملے گی کیونکہ اس نے جو ہے نا گوڈ فیت میں یہ پراپرٹی پرچیز کیے اس کا کیا قصور تو پھر میرے لیے ویا میڈیا کیا ہے مجھے پراپرٹی بھی نہیں ملی ڈکری بھی میرے فیور میں لا نے پرسکرائب کیا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے آپ کو آپ کے بیٹے نے بٹرے کیا یا اس نے جو ٹرانزیکشن کی وہ صحیح نہیں کی تو آپ اس کی کیلکولیشن کر دیں کیلکولیشن کرنے کے بعد آپ نے کتنے ملی تھی بیس لاکھ ملی تھی ابھی مارکی ریڈ کتنی ہے ساٹھ لاکھ ہے ساٹھ لاکھا ڈیمیجز کا سوٹ داخل گیا کوٹ آپ کو ڈیمیجز دے گی لیکن پراپرٹی نہیں دے گی اس بندے کو جو پراپرٹی ہے اس نے گوڈ فیت میں خرید دیا کیوں کانسیڈیشن امونٹ سارا اس نے پاس آن کیا تو یہ جو پرویسو ہے وہ سینس میں ہے کہ حالانکہ جو مین پرویون ہے وہ اس اوریجنل اونر کے فیور میں ہے پرویسو اس کے خلاف ہے پرویسو کہتا ہے جس کو میرے بیٹے نے پراپرٹی ٹرانسفر کر کے دی ٹرانسفری آفٹر ٹیکنگ ریزنبل کیر کیاریزنبل کیر اس نے ٹائٹل ڈاکیمنٹ دیکھے ویریفائی کیے اس کو کسی بھی قسم کا کوئی فراد نظر نہیں آیا تو اس سرٹین دیٹ دی ٹرانسفیرر ٹرانسفیرر کون میرا بیٹا ہیڈ پاور ٹو میک دا ٹرانسفر کیسے پاور ہے ٹائٹل ڈاکیمنٹ اس کے فیور میں ہے اس نے اس کو ٹائٹل ڈاکیمنٹ شو کی اس نے گوڈ فیت میں ساری ٹرانسفر کی ابھی آپ مجھ سے ایک اور کوسٹن کریں گے آپ مجھ سے یہ کوسٹن کریں گے کہ جب ٹائٹل ڈاکیمنٹ آپ کے قبضے میں تھے تو آپ کے بیٹے نے اس کو کیا دکھایا دسوئر کوسٹن ٹھیک ہے نا ابھی دیکھئے ٹائٹل ڈاکیمنٹ تو میرے پاس ہیں لیکن ٹائٹل ڈاکیمنٹ کے پیچھے کیا ہوتا ہے ایکچولی کہ اگر فوٹو کاپی میرے بیٹے کے پاس ہیں تو وہ بھی شو کر سکتا ہے سپوز فوٹو کاپی بھی اس کے پاس نہیں ہے ساری چیزیں میں نے اپنے پاس ایسی سپریس کی ہیں کہ میرے بیٹے کو اس کے چیزوں پر ایکسیس نہیں ہے تو وہ چلا جائے گا اریجسٹرار کے آفیس میں وہاں سے ٹو کاپیز جا کر نکلوائے گا انڈر دا کودل فارمالٹیز آف لا اور بے ڈیپازٹنگ کاسٹ وہ پبلک ڈاکیمنٹ ہے اور پبلک ڈاکیمنٹ کانفیڈنشل ڈاکیمنٹ نہیں ہو سکتا وہ آنڈ ڈیپازٹ آفیس آپ کو ملے گا اور میرے بیٹے کی اس کے اندر انٹائٹلمنٹ ہے کیونکہ وہ شو کرے گا میری پراپرٹی جو ہے میرے نام پہ میری ڈائٹل ڈاکیمنٹ مس پلیس ہو گئے مجھے کاپی دو اس کو کاپیاں وہاں سے ملیں گی تو ٹرو کاپی اس کے بیسز پہ بھی وہ پراپرٹی کی ڈیل کر سکتا ہے اور شو کرے گا اگر ارل ڈاکیمنٹ میرے پوزیشن میں نہیں ہے یا مس پلیس ہو گئے یا سم ادھا ریزنز بیائنڈ ڈیٹ ٹھیک ہے نا تو یہ لال نے کہا ایک میکنیزم ہے کہ جو ٹرانسفیری ہے جس نے گوڈ فیت میں پرچیس کی ہے وہ سفر نہ کرے تو یہ تین پرویینس ہیں ایک یہ فورٹی ون جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا اور دوسرا فورٹی تھری ہے کہ ٹرانسفر بے اناثرائید پرسن اناثرائید پرسن ابھی دیکھیں ایک تو میں نے آپ کو مرالہ بتایا کہ وہ پراپرٹی میرے بیٹے کے نام پہ ہے ابھی دوسرا انسٹنس ہے اس میں نے بیٹے کو دے دی ہے کہ بھئی آپ جا کر اس کے افیس ڈیل کریں میں گھر میں بیٹھا ہوں میرے اس کے نام پہ بھی پراپرٹی نہیں ہے پراپرٹی میرے نام پہ ہے اس نے جا کر سیل کر دی اس نے جا کر سیل کر دی ارسپیکٹی بھی اس نو ٹائٹل جس بندے نے اسے لیے اس نے اسے بیس یا تیس لاکھ روپے دے دیے اور اس نے اس کو پوزیشن بھی ہینڈور کر دی اور ٹائم فریم بھی لکھ کر دے دیا میں آپ کو ایزیکوٹ کر کے دوں گا جب ٹائم فریم آیا تو اس نے کہا پراپرٹی تو میرے باپ کے نام پہ مجھ سے بات کی میں نے کہا میں نہیں لکھ کر دوں گا تو پھر اس بندے کا لوکل سٹیڈائی کیا ہوگا تو یہاں یہ پرویین ہے جو کہتا ہے کہ بھائی وہ جو گوڈ فیت میں بندہ آئے اس نے اس کو ٹرسٹ کیا کیونکہ ٹھیک ہے بیٹا جو ہے اس کے پاس اسپیس سکسیشن ہے باپ کی لائف ٹائم میں جو اس کی لوکل سٹینڈ آئے وہ ہے اسپیس سکسیشن اسپیس سکسیشن میرس ہاپ ٹو سکسیڈ کیسے آفٹر ڈیمائز آف میں فادر جب میرے فادر ڈیمائز کرے گا تو سکسیشن اوپن ہوگی میری لائف ٹائم میں سکسیشن اوپن نہیں ہوگی میرے لائف ٹائم میں ان کی کوئی انٹائٹلمنٹ نہیں ہے جب سکسیشن اوپن ہوگی تو پراپرٹی آٹومیٹیگل ان کے نام پر چلی جائے گی تو ہوپ ٹو سکسیڈ میں لا ایک میکنیزم سیٹ کرتا ہے اور کوٹ آف لا بھی اس فیور میں ہے جب یہ یہی انہیرٹ کرے گا اس نے بیچا ہے تو جب سبسیکوئنٹی ٹائٹل ایکوائر کرے آپ اس کو لکھ کر دے دیں تو پھر بھی ٹرانسفیری کا جو رائٹ ہے وہ ایمپیئر نہیں ہوگا اب سمجھ رہے ہیں اور تیس رائے فراڈیولینٹ ٹرانسفر جو سیکشن فیفٹی تھری کے اندر ہے فراڈیولینٹ ٹرانسفر کے اندر یعنی یہ ہے جو ریکوائرمنٹ ہے سیکشن فیفٹی فور ٹی پی ایکٹ کی سیل اس کے اندر یہ آئے کہ سیل کمپلیٹ تب ہوتی ہے جب یہ تین انگریڈینٹس اس کے اندر فلفل ہوتی ہے نمبر ون کہ اس کے اندر کانٹریکٹ جو ہے وہ کانسیلریشن پاس ہو اور نمبر ٹو کانسیلریشن کے ساتھ ساتھ وہ ریجسٹرڈ انسٹرومنٹ کے تحت ریجسٹرڈ ہو اور نمبر تری وہ پرزیشن ڈیلیور ہو ابھی کیا ہوا ایک بندے نے پراپٹی ٹرانسفر کر کے دوسرے کو دے دی پیسے بھی لے لیے پزیشن بھی ہینڈور کر دی اور جب ریجسٹریشن کا ٹائم آیا تو ریجسٹریشن نہیں ہو رہا ابھی مویٹر کوڈ میں چلا گیا یہ ففٹی تھری ہے اس کے پیچھے ففٹی فور ہے ففٹی فور میں آیا ہے کہ سیل ویڈاوڈ ریجسٹریشن کمپلیٹ نہیں ہوئی اور ففٹی تھری میں کہا گیا کہ ویڈاوڈ ریجسٹریشن کے کمپلیٹ ہے کیوں ویڈاوڈ ریجسٹریشن کے کمپلیٹ ہے اس پرسن نے اس کو ٹرسٹ کیا کانسیلریشن امونٹ پاس آن کیا اسے پزیشن لیا اور گوڈ فیت میں خریدا اگر ریجسٹریشن نہیں ہے تو کوئی بات نہیں یہ نان ریجسٹریشن اس کے ٹائٹل کو یا کیس کو ایمپیئر نہیں کرے گا دیکھو لا کیسے ایک میکنیزم سیٹ کرتا ہے جو بندہ گوڈ فیت میں کوئی بھی پراپرٹی پرچیس کرتا ہے لا اس کو کس طرح کا سیف گارڈ پروائیڈ کرتا ہے تو یہ اسے لائے سٹوڈنٹ آپ ان سب سارے پرویئنس کو جب ملا کر پڑھیں گے تو آپ کے نوع صرف نالج میں اضافہ ہوگا لیکن اگزمنیشن کی اپتیاری کے اندر بھی آپ کا ایک اچھے سٹیپس آگے چلے جائیں گے کیونکہ یہ جو بھی کوسٹنس ہیں سارے اگزمنیشن کے ٹھیک ہے نا ابھی ہماری بنامی ٹرانسیکشن کے بعد ہم آگے چلتے ہیں بڑن آف پروف لیکن ابھی تھوڑا آپ کو ایک چیز لکھیں جو آپ کے لئے ضروری ہے بنامی ٹرانسیکشن کی دو ڈیفینیشنز ہیں اور دونوں ڈیفینیشنز میرے اس کتاب جو لیگل ہینڈ بک پارڈ فور ہے اس کے اندر ہے یہ یہ میرا بک کے لیگل ہینڈ بک پارڈ فور اس کے اندر بنامی ٹرانسیکشن کو میں نے ڈیفائن کیا ہے اچھے طریقے سے اور بنامی ٹرانسیکشن کی فسٹ ڈیفینیشن جو ہے وہ ہے پیج نمبر فائف تھرٹی پہ اس کو ٹائٹل ہے ڈیفینیشن نمبر ون اور بنامی ٹرانسیکشن کی ڈیفینیشن نمبر ٹو ہے وہ ہے پیج نمبر فائف تھرٹی ون پہ آپ دونوں کو اچھی طرح سے پڑھنا اور انشاءاللہ آپ ان کو فالو کریں گے اندر لائٹ آف میں دس لیکچر ابھی ہم آتے ہیں برڈن آپ پروف کی طرف برڈن آپ پروف ہے کیا آج سے تقریباً بیس پچیس سال پہلے کیونکہ بیس پچیس سال پہلے میں خود بھی جج تھا اس وقت کے ججز جب کوئی ججمنٹ لکھتے تھے تو اس وقت ایشیوز جب فریم کرتے تھے تو ہر ایشیوز کے نیچے لکھتے تھے او پی پی یا او پی ڈی ابھی جس طرح سے لکھا نیچے لکھتے تھے او پی ڈی آگے لکھتے تھے نیچے لکھتے تھے او پی پی اچھا وہ ہم سمجھتے تھے او پی ڈی کیا ہے او پی پی کیا ہے کیونکہ ایشیوز جو کوڈ فریم کرتی ہے تو اس پوائنٹس پہ فریم کرتی ہے ایدر آن فیکچول آر لیگل جو دوسری سائیڈ اثرڈ کرتی ہے پلینٹف نے اپنا سوٹ بنایا پلینٹف تو کبھی بھی نہیں کہے گا کہ میرے سوٹ is نان منٹینبل اور پلینٹف منٹینبلٹی یہ کوئی بات بھی نہیں کرے گا پلینٹف تو کہے گا کہ میں تو ہر لحاظ سے ویدن ٹائم ہوں میرا کازہ ویکشن بھی ہے اور مجھے کازہ ویکشن ٹائملی ایکری ہوا میں کوٹ کے اندر ہوں اور ٹائملی میری اپروچ ہے اور میرے ساتھ جو ہے وہ ہائی ہینڈیٹنس ہے اور مجھے کازہ ویکشن اس طرح سے ایکری ہوا اور میں نے فائل سوٹ فارم ہے ریمیڈیل آری ڈریسن ڈیفرنٹ کہے گا نہیں نہیں اس کا کیس جو ہے فالس ہے فٹیشن سے اس کو کازہ ویکشن بھی نہیں ہے اور اس کی ایگریمنٹ جھوٹھی ہے یہ یہ ای ٹی سی تو کوٹ کیا کرتی ہے اس کے اندر جب وہ اسرشنس دیکھتی ہے کہ پلینٹف نے اپنی پلینٹ کے اندر کیا کیا یعنی فیٹس جو ہیں وہ اسرڈ کیے ہیں ان فیٹس کے لائٹ میں پھر ڈیفنس کوٹ ایگزمن کرتی ہے ایویلیوٹ کرتی ہے کہ ڈیفنس کے اندر جو ڈینایل ہے وہ ان اسرشنس کا کس طرح سے آیا ہے ایک مرحلہ یہ دوسرا مرحلہ کوڈ یہ دیکھتی ہے کہ اسرشنس انڈ ڈینایلس آر اسپیسفک انڈ کیٹیگورک دوسرا مرحلہ ہو گیا تیسرے مرحلہ میں کوڈ کہتی ہے ابھی یہ دیکھے جائیں گے اگر اسرشنس اور دنیال اسرشن اور علاقت اور مجھے گردان اور مجھے اپنیس کے ساتر است کا اپنید ساتھ steadا لارہ رہojہ ساتھ عملیتين اپنیس کے ساتھ بھی دفینات اور ہے لیکن طرح کیا جیسی ہے اور کوئی مجھے اپنیس کے ساتھ انتہ الان کے ساتھ بھی ساتھ ساتھ وقت بھی دیوارت وقت لیا اس کے ساتھ مجھے مقنیم آفریمنگ آفد ایشو پلینٹیف کہتا ہے کہ ڈیفینڈنٹ کے ساتھ میری ایگریمنٹ ہوئی اور اس ایگریمنٹ کے تحت ڈیفینڈنٹ نے مجھ سے دو لاکھ روپے لیے اور دو لاکھ روپے اس کو اس ڈیٹ پہ دینے تھے جب اس نے نہیں دیے میں نے اس کو ریپیٹیڈلی کالان کیا جب اس نے نہیں دیے تو آئیے نو ادھر الٹرنیٹ دین ٹو فائل دا انسٹنٹ سوٹ بیفور دا کورٹ ٹھیک ہے نا ابھی اس کی سٹوری یہ ہے ڈیفینڈنٹ کہے گا کہ نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں اس کی جو ہوئے اپنے مجھ سے کہا تھا اور ہماری ان کی دو لاکھ میں نے ان سے لیے لیکن باروڑ نہیں ہے ہم نے ایک ٹرانزیکشن کی تھی کہ ایک کوئی پارٹنرشپ ہم نے کریٹ کی تھی یا کوئی ایسا دندہ ہم نے سیٹ کیا تھا جس کے اندر اس نے مجھے پیسے دیئے تھے اور جو بھی پرافٹ گین اسکیم تھی اس کے تحت یہ تھا پلینٹف نے بات کی ہے کہ اس نے مجھ سے پیسے لیے اس نے اس کو ڈنائے کی آئے اور دوسری بات کی ہے تو برڈن ورچولی از اپان دا پلینٹف پلینٹف کے اوپر برڈن ہے تو بھائی آپ پروو کریں آپ نے واقعے اس کو دو لاکھ روپے دی تو اشیوز بھی فریمڈ ان دا مینر آر ورڈس ویدر اماؤنٹ آف روپیز ٹو لیک واز باروڈ بے دا ڈیفیننٹ پرام دا پلینٹف آر ویدر پلینٹف پیٹ روپیز ٹو لیک ٹو دا ڈیفیننٹ اس باروڈ منی تو اس کے ورڈن کے اندر جو برڈن ہے وہ چلا جائے گا کس کے اوپر پلینٹف کے اوپر اس کو پروو کرنا ہے اچھا ایک پائلو تو یہ آگیا دوسرا مرحلہ دوسرے مرحلہ میں یہ آیا کہ پلینٹف کہتا ہے کہ ایگریمنٹ ہماری ہوئی اس نے ہم سے دو لاکھ روپے لیڈیفیننٹ کہتا ہے کوئی ایگریمنٹ نہیں یہ ٹوٹل ایگریمنٹ یہ ساری منپلیٹڈ ہے اس کے اندر کچھ بھی میری سگنیچر نہیں ہے ٹوٹلی ایک پلانٹیڈ جو ہے وہ سٹوری ہے اور فکٹیشیس ڈاکیمنٹ ہے اسے کیسز بھی ہوتے ہیں now this issue will not be framed in the manner that plaintiff has to prove this issue plaintiff had burdened the defendant that outstanding liability of two lakh two hundred thousand rupees against the defendant but defendant has denied not only the liability but has falsified the document as fictitious and bogus one not only fictitious and bogus one but he has alleged that transaction as fraudulent and forgery it means now the issue will be framed in the manner that whether document is fraudulent you can use a uski plaintiff ke case se to total different case a gya different anna ne joh story project ki hai wo to quite contrary and different ki hai to now plaintiff has not to prove the case that this there's outstanding amount of rupees two lakh but code will frame the issue whether the sale deed is produced by the plaintiff for outstanding loan hour rupees two hundred thousand like as a defendant is a forged document in that way the burden will be shifted upon the defendant joh chies plaintiff کو proof Vanderion پلیڈنگ شوڑ بی اسپیسفک انڈ کیٹیگورک ایلیگیشن شوڑ بی کنسائز انڈ پرسائز کیس لہ اینڈ ایویڈنس شل ناٹ بی انکار اپوریٹیڈ انڈ دی پلیڈنگس لیکن اس کے اندر جو اس نے ڈیفیننٹ نے چیزیں ڈال دی وہ ساری ایویڈنس کی ڈال دی تو نتیجہ میں بٹن اس کے اوپر شفٹ ہو گیا اس کا مقصد کیا ہوا لا نے کہا کوٹس نے کہا کہ means this is dead thing by which it is said that for this plentified no knowledge but definite is knowledge that is fraudulent if definite is knowledge means it is a special thing it is special knowledge special knowledge lies with the definite and but is upon the definite proof تو اس کے لیے ہمارے پاس پروین ہے اگر بردن اس بندے کے پاس ہے اور کلیم کرتا ہے is a special knowledge he has to prove that thing article 122 122 when any act is specifically within the knowledge of any person specifically within the knowledge of any person the button of proving that fact is upon him means وہ knowledge تو پلینٹف کہے گا سہیں میں نے تو بات کی اگریمنٹ ہے اس نے تو ڈینائے کی ڈینائے بھی نہیں کی اس نے کہا کہ فرائیڈولینٹ ہے means specific knowledge اس کے پاس ایک بھائی فرائیڈولینٹ ہے اس کو بولنہ پروف کرے تو he will prove that in the light of article 122 اس کے اندر ایک اور چیز ہے بڑھنا پروف کے اندر کیونکہ یہ بڑھنا پروف جو ہیں وہ chapter 9 part 3 counten shot order کے اندر آتے ہیں اور start ہوتے ہیں 117 سے لے کر 127 تک چلے جاتے ہیں اور 128 تک اور تقریبا 12 approvions ہیں یہ which relate to بڑھنا پروف بڑھنا پروف کس طرح سے shift ہوتا ہے بڑھنا پروف criminal cases میں کیسے shift ہوتا ہے اچھا وہ میں نے اپنے آپ کو نہیں سکھایا ہوگا senior section کو ایک مکم lecture دیا تھا on on all these articles on بڑھنا پروف آپ کو بھی وہ اس پہ lecture دوں گا لیکن اس کے اندر ایک اور question ہے کہ when burden of proof shifts in criminal cases کیونکہ prosecution prosecution کو criminal case prove کرنا ہوتا ہے against the accused initial burden is upon the prosecution to prove the case that accused is guilty accused accused چوری کی accused پکڑا گیا a fire اس کے خلاف داخل ہو گئی court کے اندر اس کا چالانہ آگیا لیکن law کہتا ہے جو law criminal law کا mechanism ہے کہ prosecution has to prove the case whether accused committed theft when prosecution will establish its case beyond all the reasonable doubts and more particularly in the light of evidence adduced through material and relevant witnesses in these circumstances the court will call the accused to come on defense and the accused will be provided opportunity in disprove of those allegations and evidence اگر otherwise prosecution نے case established نہیں کیا تو court اس accused کو لیٹ off کرے گی on this assumption that initial burden was upon the prosecution to prove the case since prosecution could not establish the guilt against the accused therefore accused will not be allowed or cannot be brought to command defense and he will be acquitted from the charge and disprove of the charge of mitigating mitigating means lessen or aggravating means enhancing court punishment less enhance or court punishment enhance under the aggravating circumstances now what are the mitigating circumstances and what are the aggravating circumstances in both civil and criminal cases not only criminal cases so mind دیکھا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے motive کیا تھا what was the motive behind such incident اچھا اگر وہ evidence کے دوران یہ ثابت کرنے میں prove ہو گیا کہ یہ میں نے اس کو ان circumstances میں مارا تو پھر court اس کا lenient view لیتی ہے اور burden of proof shift ہوتا ہے criminal cases میں جو پی پی سی کے اندر اور دوس جنر exceptions for the purpose of evidence and taking lenient view in favor of the accused and in particular in the mitigating circumstances that is provided under article 121 of the kawni shahad order میں آپ کو 121 kawni shahad order پڑھ کر سنا داؤ ہوں burden of proving that case of accused comes within exceptions when a person is accused of any offense the burden of proving the existence of circumstances bringing the case within any one of the general exceptions in Pakistan penal code or with any special exception are proviso content in any other part of the same code or in any law defining the offense is upon him means upon accused